اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ ہو رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے اب کس طرح سے اسرائیل اس راکٹس کو روک نہیں پا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہزباللہ لگاتار راکٹ پر راکٹ چھوڑے جا رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اب تو جو مسائل سسٹم ہے اسرائیل کا وہ بھی ان راکٹس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسی پر باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سیئیوگی بیاند چڑ گئے ہیں مائنگ کہ اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ہزباللہ کہیں سے کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہا ہے لگاتار حملے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسرائیل آخری حملوں کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے دیکھیں نیرو پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات کو اسرائیل پر جبردست راکٹس سے حملے ہو رہے ہیں میزائل سے حملے ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو راکٹس اور میزائلز اسرائیل کی تیریٹری کے اندر آ رہی تھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اس کو ہوا میں ہی ختم کر دے رہا تھا لیکن پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ اسرائیل جو ہے اتری علاقہ جو اسرائیل کا ہے یہاں کے ریسیڈنشل علاقہ پر راکٹس گر رہے ہیں یہاں کے جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ملٹری بیس ہیں وہ نشانے پر ہیں اور کئی سارے راکٹس کو یہ آئرن ڈوم سسٹم نہیں روک پا رہا ہے اور اس کے چلتے آپ اگر رات کی تصویریں دیکھیں اسرائیل کی تو پورا آسمان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آتیش باجی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک ساتھ اٹیک کر رہا ہے یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ چرچہ کی تھی کہ آئرن ڈوم سسٹم آکھر فیل کہاں ہو رہا ہے اس کے ایک بڑی بجا ہے کہ جیسے ابھی پچھلی رات کو ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ تین سو روکٹس چند سیکنڈ کے اندر تین سو روکٹس اسرائیل پہ فائر کر دیے گئے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم ایک ساتھ اگر بہت سارے آپ پہ روکٹس سے مزائل آ جائیں تو اس کو ٹھیک سے اس کو کیپچر نہیں کر پاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ پہلا موقع ہے کافی سمی بعد جب ہزباللہ کے روکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں گر رہے ہیں وہاں کے اور فٹ رہے ہیں بڑکل اور وہاں کے لوگ کافی درے ہوئے ہیں تو پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو لے کے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ڈیفنسیو موڈ میں ہے اور نیلو ایک بہت ہی گوھر کرنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے جو ہتھیاروں کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ ان کے ہتھیار رکھے جاتے تھے اس کو نشانہ بنا دے رہا تھا لیکن اب ایک نئی بات نکل کے سامنے آئی ہے کہ تو ہزباللہ کے پاس جو راکٹس ہیں جو مزائل ہیں جو ہتھیار ہیں اس کو ہزباللہ نے لیبنون سے سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ پوری کہانی سمجھ نہیں پڑے گی کہ آخر ہزباللہ نے ایسا کیوں کیا ہزباللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسرائیل پر نشانہ بناتا ہے اس کا جو ہے اسرائیل اس کو ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے پر حملہ کر دے گا تو انہوں نے ہزباللہ نے کیا کیا کہ اپنے جو ہتھیار تھے وہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دی ہیں اور الوپو سیریا میں ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ویگنر آرمی جو روس کی ویگنر آرمی ہے جو پتن کی بڑی خاص آرمی مانی جاتی ہے ویگنر آرمی اس کا بڑا بیس ہے الوپو شہر اور یہاں پہ ہزباللہ نے اپنے ہتھیار ٹرانسفر کر دی ہیں اب الوپو میں چونکہ ویگنر آرمی کا بیس ہے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں سیدھا اس ایریا پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ پھر بلکل اسرائیل روس ورسس امریکہ ہو جائے گا یا اسرائیل ورسس روس ید کا روپ ہو جائے گا بلکل یہ ایک بڑی بات مینک نے بتائی ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور یو ایس ہے تو دوسری طرف روس اور ایران اور باقی دیش جو عرب کنٹری کے وہ دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر دو پھاڑ میں بڑھ جائے گی دو مہا شکتیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس حماس کے نیتا کو مارا گیا وہ کیوں چپ ہے ذرا میں انکہ وہ بھی بتائیے کیونکہ حضباللہ لگاتا ہے حملے کر رہا ہے لیکن حماس کیوں شانتی کے بات کیونکہ بیچ میں یہ قبر آ رہی ہے کہ شاید بیچ کا راستہ کچھ شانتی وارتہ کے ذریعہ حماس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا اب حماس میں اتنی طاقت نہیں ہے یا پھر ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیسٹریٹیجی کا پلان ہو سکتا ہے آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس پورے ایریا میں میڈل ایسٹ میں کئی طرح کی موسی باتتک ہے وہ باتت صrophہ م طرح والد ہے وہ وہ موسیقی بگو ہے تو کچھ ہے چکے اور موسیقی باتتک ہے کیونکو ہے اس کا دم صور رہا ہے ہے جب موسیقی آپ نے کرم جانے کے لیے تاریٹریята حاصل ہے یہ ایک بڑے وار زون میں الطور Phil ڈیہ میڈی باتت سب کچھ اپنے ان کے کاری آن ، جنگ ع Vàich ہیں اس کے لئے امریکا ہے اس کے لئے مدد کے لئے سامنے آ چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا وار ہے یہ کچھ کچھ جو روس ورسس امریکا کی شکل بھی لے رہا ہے. دیکھیں آپ بھومدیس آگر میں امریکا نے امریکا نے پہنچ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک امریکا نے امریکا نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ بھی بھومدیس آگر میں ہے اور اس میں بھی جو ہے میزائلز ہیں تو اکل ملا کے یہ ہے کہ امریکا نے اپنے پورے وارشپس سبمرینز مطلب دیشوں کے پیچھے دو بڑے دیش ہیں یو ایس اور روس جو ان کے پیچھے باک میں کھڑے ہیں اور اگر ادھر سے ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو روس ان کے پیچھے ہیں اور اگر اسرائیل سے ادھر حملہ ہوتا ہے تو یو ایس ان کے پیچھے کھڑا ہے لیکن ایک بڑی بات ہے ابھی خبر یہ بھی آ رہی تھی میانگ کہ جو ایران ہے اس کا جو پشمی حصہ ہے وہاں پر یودہ بھیا شروع ہو چکا ہے ایران کے طرف سے اور زبردست طریقے سے کہ وہاں کے لوگ تک در گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک طرح سے یودہ شروع ہونے سے پہلے کی تیاری ہے یعنی کہ ہر فرنٹ پر کوشش ہے ہی کی جاری کی اپنی طرف سے پوری طرح سے تیاری کر لی جائے ملکل بڑی ملیٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے ایران کی طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہزباللہ کے سیننگ جو ہے وہ بھی شامل ہے کہ روس بھی ایران کی دھرتی پر اس وقت یودہ بیاس کر رہا ہے اور چاہے وہ یکرین کے لیے وہ یودہ بیاس کر رہا ہے یا پھر ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے یودہ بیاس کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ روس جو ہے اس پورے معاملے میں جو ہے وہ روس جو ہے وہ پورے اس میڈی ریسٹ میں اب انوال ہو چکا ہے جیسے USS Abraham Lincoln بھیجا ہی انہوں نے شپ ویسے ان کا جو ہے وارشپ ہے ایڈمیرل گروشکروف تو یہ گروشکروف کو جو ہے وہ روس نے بھیج دیا ہے تو کل ملا کے آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو ایریا ہے یہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کتنا ٹائم آپ لیتے ہیں پوری تیاری کرنے کے لیے ایک بڑے سکیل کا وار ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی کنٹری خاص کر ایران جو ہے وہ یہ بات کو کیلکلیٹ کر کے چل رہا ہے کہ جب بھی وار ہوتا ہے تو ایک بڑی ایک مجبوط حملہ کیا جائے اسرائیل پر تو اس کے لئے ایک پلاننگ چل رہے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیکھے چلتے کئی ٹائم بائنگ جو ہے جو بیچ بیچ میں جو ایک یودشانتی کی بات آ جاتی ہے اصل میں یودشانتی کی کوئی بات نہیں ہے وہ وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں ایک مینٹل گیم چل رہا ہے اور مان کے اسے بھی خبر آئی ہے کہ بہت سارے دیشوں نے اپنے فلائٹس کو خاص ہو پہ اسرائیل یا پھر ایران کے اوپر سے اڑان بھرنے سے پیچھے آگے آنے والے کچھ دنوں کے لیے روک دیا ہے یعنی ہم یہ مان کے چلے کہ جو یہ پورا آج سے لے کر آگے آنے والے دس پندرہ دن ہیں وہ بہت خطرناک ہے کبھی بھی یودشانتی سکتا ہے اور اس لیے اپنے اپنے ایرلائنز کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایران اور اسرائیل کے اوپر سے اڑان نہ مرے تو یہ مان کے چلے کہ یودشانتی سستیتی پوری طرح سے بن گئی ہے بلکل موساد اور CIA کی طرف سے یہ alert تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں جو ہے ایران جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وار کی کوشش نہ کر دے اور اس کے بعد جس طرح سے ہزباللہ کی روکیٹس اور میزائلز اسرائیل پر برس رہے ہیں اس کے چلتے جو کنٹریز ہیں جن کی فلائٹس سیدھا تھیں ان کو سب کور در تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹس کسی طرح سے جو ہے کسی نشانے پر نہ آ جائیں اس کی وجہ سے فلائٹس کافی ساری اسرائیل کی آس پاس کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے کانسل کر دی اب آپ دیکھیں کل ملا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے میڈلی اسٹ کا یہاں پر آپ دیکھیں تو کم سے کم دس بارہ کنٹریز ایسی ہیں جو چاہیں نہ چاہیں پوری طرح سے ایریا ہے اب وہ اس میں انبالو ہیں اور اگر یہ ڈائریکٹ وار ہوتا ہے ابھی تک ایران جو ہے وہ ایک پروکسیز کے جریعے ایک وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اندر سے ہی دیش کے بہت سارے لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے وار سیدھے ایران کرے یا نہ کرے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کرے کیا نہ کرے کیونکہ اس ایران کی استطیبی بہت بہتر رہی ہے دیکھیں ایک بات تو ابھی تک صاف ہے جو ابھی تک سمجھ کے آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہزباللہ نے اپنا سب سے بڑا اٹیک کر دیا اسرائیل پہ آج کے پہلے ہزباللہ نے اتنے زیادہ راکیٹس اتنے میزائلز کبھی فائر نہیں کیے تو ایک بات صاف ہے کہ ایران نے ہزباللہ کو سامنے رکھا ہے اور ہزباللہ کے تحت ہزباللہ کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں گازہ میں جو ہے وہ اسرائیل چونکہ بہت جا دا تباہی مچا رہا ہے تو ہماس جو ہے وہ فیلال گازہ کے فرنٹ پہ ہاں وہ گازہ کے فرنٹ پہ ہی جو ہے ایکٹیو ہے تو ابھی پہلا حملہ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہوتی جو ہے ان کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیدھا اسرائیل پہ اٹاک کرے تو اب کل ملا کہ یہ ایک ٹائم بوم جو ہے وہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے ویسی سیچویشن ہے اور کبھی بھی یہ ایک بہت بڑا یدھ جو ہے چھڑ سکتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں میڈل اس کے حالات پر لگاتا رہا ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر اس ستھی بنی ہوئے ہیں یو ایس ہے رسا ہے وہ پوری طرح سے ان تمام جو عرب کنٹری کے جو دیش ہیں خاص طور پر اسرائیل اور ایران کے پیچھے ہیں وہ ایک بڑا سنکیت دے رہی ہے آپ یہ سنکیت کس طرح سے یدھ میں بدلتے ہیں یا پھر سبھی دیشیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر شانتی ہو جائے اس ستھی نینترن میں ہو جائے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ